اسلام علیکم ویلکم تو ہماری چینل خوش آمد دیئی دیکھنے ولوگ کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ میں ویش تو چلتے ہیں جی ولوگ کی طرف تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم لوگا آج بنا لے لگے کوکناٹ بسکٹ اور کوکناٹ بسکٹ بنا لے لیے قدر میں نے ڈالے لیے کب میں نے چینی لے لیے اس کو اچھے طریقے سے بیٹ کرنے لگی ہوں چینی کو میں نے پاورڈر فارم میں نہیں لی آجی بسکٹ کیونکہ کوکناٹ کیا ہے تو زیاد سے بات ہے تھوڑے کرنچی تو ہوت ہے نا تو بس اس کے اندر میں نے ڈال دیا جی دیسی گی آپ چاہیں تو بٹر یا پھر جو نارمل بناسپتی گی ہے گھر پہ یوز ہوتا ہے اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں تھوڑا سا ہلکا سا میں نے اس کے اندر ڈالے جی ونیلا احسن آپ کا دل چاہے تو ڈالیں دل چاہے تو سکپ بھی کر سکتے ہیں پھر سپیچولا کے مدد سے اس کو میں نے دوبارہ سے مکس کر دی ہے اور تب تک آگی تھی میری سسٹر اور وہ کہتی کہ تمہاری خیلپ کروں گی میں اور باقی پھر وہ کو میرے ساتھ مدد کروانے لگی اور پھر یہاں پہ میں نے اس بیٹر کو جو چینی آئل اور انڈے کو ڈالا تھا اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ریسیپ کو دیان سے دیکھئے گا فالو کریے گا تب بھی آپ کا بیٹر اچھا بنے گا ایک کپ میں نے میدہ ڈالا ہے اور اس کے بعد آدھا کپ میدہ میں نے مزید اس کے اندر ڈالا ہے ایک چمچ کے قریب میں نے اس کے اندر بیکنگ پاوڈر ڈالا ہے اور اس کے بعد بیکنگ پاوڈر آپ چاہیں تو ہاف ٹی سپون ب بھی ٹالیں تو زیادہ کرنچی بسکٹ بنیں گے اگر ون ٹی سپون ڈالیں گے تو تھوڑے سے سافٹ بنیں گے تو جیسے امیاں دادیاں جن کے دانت نہیں ہیں تو ان کے لیے تھوڑے سے سافٹ بھی ہونے چاہیے زیادہ سے بات ہے ان کا بھی تو دلکتہ کر میں بن رہے ہیں تو وہ بھی کھائیں تو یہاں پہ دو چمچ کے قریب یعنی بیس گرام کے قریب میں نے خوشک دودھ شامل کیا ہے نیسلے کا اور نیڈو بنیاد جو ملک ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں کیا مجھے نہیں اب ایکزیکٹ اس کا نام بتا تو یہاں پہ میری زیسٹر آگے جو وہ کہتی کہ میں مدد کروں گی ہاتھوں میں اس نے نیل پینٹ لگایا ہوا تھا اور وہ بار بار بس دکھا رہی تھی کہ ویڈیو میں نے نیل پینٹ لگایا ہوا ہے تو ابھی وہ بنا اس شرط پہ ویڈیو رہی تھی کہ وہ جی اچھے سے ہاتھوں کو نیل پینٹ لگا کے اور پھر وہ آئی ہے نا تو ہر یہاں پہ چلتے ہیں جی ریسپی کی طرف تو بس میں نے کوکوکو نٹ بسکٹ بنانے کے لیے میں دے جو کوکو نٹ ہے جو ہشک پاوڈر ہے مطلب گری کا ہشک پاوڈر ملتا ہے ناریل کا اس کو میں نے ایک کپ کے قریب اس کے اندر ڈال دیا اس طرح کا میرا بیٹر تیار ہو گیا اب اس کی چھوٹی چھوٹے باولز میں بناوں گی باولز بنانے کے بعد نا ان کے اوپر بھی تھوڑا سا کوکو نٹ ہم لوگ سپریڈ کریں گے یہاں لگائیں گے تو تاکہ یہ نا زیادہ اچھے اور زیادہ خوبصورت لگے تو جی یہاں پہ آج میرے مجھے نا میں اس ان کو آج بھی پتیلے کے اندر ہی بیک کروں گی لیکن یہاں پہ اچھی بات آپ کو بتاتی ہوں کہ آج میں پتیلے کے اندر یوز کرنے والی ہوں اون والی پلیٹ میرا دل ہے کہ دیکھتے ہیں کہ وہ پلیٹ سے مطلب پلیٹ ٹوٹی ہے یا نہیں ٹوٹی تو چلیں جی ہم لوگ آپ بیکن بیکنگ کی طرف نہ چلتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اس کو نا اچھے طریقے سے ناریل لگا لیا ہشک ناریل کا جو پاوڈر تھا اس کو لگانے کے بعد اس کو نا ایک پلیٹ میں رکھ دیا یہاں پہ پلیٹ میں رکھنے کے بعد اس کو پندرہ منٹ پلیٹ کے لیے ریسٹ لازمی دینا ہے تو پلیٹ کو میں نے بالکل بھی گریس نہیں کیا نہ کچھ لگایا کیونکہ یہاں پہ ہمارے جو بسکٹ ہیں ان کے اندر ہم لوگوں نے گی شامل کیا ہے تو گی شامل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس کو گریس نہ بھی کریں تو ہمارے بسکٹ آرام سے پلیٹ سے اتر جائے گے لیکن یہاں پہ ایک ٹپ آپ کو بتاؤں جب ہم بسکٹ اتاریں جب ہمارے بسکٹ کوک ہو جائیں بیس منٹے کے لیے اس کو پندرہ منٹ پہلے میں نے پتیل کو اپر رکھا تھا اور بیس منٹ میں نے میڈیوم تو لو فلیم پہ نے ان کو کوک کیا تھا یہ فائنل دیکھیں اس طرح کے میں نے پلیٹ پہ ڈال دیئے تھے اور یہاں پہ نا میرے مجھے تھا کہ میں نے ان کو دور دور رکھا ہے یہ جوڑیں گے نہیں آپس میں لیکن پھر بھی یہ پھول کی اتنے بڑے بن کے تھے تو نیکسٹ آپ جو جب بھی بنائیں تو بالکل چھوٹی چھوٹی بنائیں تاکہ آپ کے بسکٹ نارمل شکل میں آ جائیں بسکٹ بن کے بالکل تیار ہو جکے ہیں آپ ان کو گرما گرم بل بلکل بھی مت پلیٹ سے اکھاڑیے گا جب یہ بلکل اچھے طریقے سے تھنڈے ہو جائیں تو تب پلیٹ سے نکالیں اس طرح کے مزیدار بسکٹ اور مزیدار ریسپیز کے لیے میرے چینل کو فالو اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں